اسلام علیکم آپ تمام ویورز کے ساتھ آج ہم نے ایک عظیم شخصیت کو مدہو کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں پھر سے ہم نے ایک زحمت بھی دی ہے جس کا نام ایک جانا پہچانا ہے تمام نوجوان اور یود کی دنیا کے اندر جس کا تعلق یونیورسٹی افسن انسٹیٹیوٹ آف انگلیش لانگویج ان لٹیچر کے ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کی جو پی انسٹی ہے وہ اپلائیڈ لنگویسٹکس کے ساتھ ہے پھر سے ہم انٹرڈیوز کروانا چاہیں گے ڈاکٹر پروفیسر گلام علی برڑو صاحب ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آج ہم نے آپ کو یہاں پر مدہو کیا ہے اور آپ کا بہت شکریہ ہے کہ ہماری دنیا کے تمام نوجوان جو ہے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں خاص کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو اسپیکنگ اسکلز ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو موٹیویشن ہے نوجوانوں کی طرف ایک جانا پہچانا ہے اور نہ صرف پاکستان لیکن انٹرنیشنل آئیکن کے طور پر بھی آپ نے بھی پریزنٹ کیا ہے تو یہ تمام نوجوانوں کے ساتھ جو فیر ہے اسپیکنگ اسکلز کا اس کو کیسے ٹیکل آؤٹ کرنا چاہیے آج ہم ہمارے تمام سی ایس پیز رائزنگ اکیڈمی کے نوجوانوں کے ساتھ آپ اپنا خیالات پہ اظہار کریں تینکیو بیری مچ نسیم چاندر صاحب بہت مہربانی کی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا جو ہے بڑا تعرف میرا پیش کیا اور میرے لیے اتنے اچھے الفاظ چنیں اور بولیں اسپیکنگ اسکلز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی میں ریسنٹی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا اس ریسرچ میں یہ تھا کہ ویسٹرن ورلڈ میں ایک آدمی نے ریسرچ کی کہ دنیا میں جو سب سے بڑا خوف ہے کون سا وہ فیر ہے جو لوگوں کو درپیش ہے جو ان کو ایکسپیرنس ہوتا ہے تو آپ یہ جان کے بڑا حیران ہوں گے کہ موت کا فیر فیر آف ڈیتھ وہ بھی دوسرے نمبر پہ تھا باقی فیر سے لیکن جو فیر ٹاپ پہ تھا جو بگیس فیر ہے لوگوں کا اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ پبلک سپیکنگ کا فیر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے پتہ نہیں نروس نیس ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے انزائیٹی ہوتی ہے اور ایک انہی سٹیٹ آف کنفیوجن آدمی چلا جاتا ہے تو یہ سپیکنگ سکلز کا جو فیر ہے بھولنے کا جو فیر ہے وہ فیر سب سے آگے ہے اب یہ فیر کیوں ہے کیونکہ ہم وی گروپ ویڈ اس فیر کیونکہ ہم اس فیر کو اپنے ساتھ پلتا بھرتا دیکھتے آئے ہیں یہ فیر ہمارے دماغوں میں بیٹھ گیا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم اپنی سپیکنگ سکلز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ حقیقت کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ ہمیں یہ اندر چھپا بیٹھائے اور ہمیں سب سے پہلے سائیکولوجیکل یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے ہم نے سب سے پہلے ویلنگلیس ٹو کمیونکیت ہمیں خود کو یہ ویلنگلیس اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی کہ ہمیں بولنا ہے ہمیں اس فیر کو ڈیفیٹ کرنا ہے ہم نے اس فیر کو کومبیٹ کرنا ہے ہم نے اس فیر کو کوپ اپ کرنا ہے ہم نے اس فیر کو شکست دینی ہے ہم نے اس فیر پر قابو پانا ہے اور یہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ حسنہ پکڑیں اپنے اندر ایک ارادہ کریں ایک پختہ ارادہ کریں کہ وی آر کیپپو بل آف سپیکنگ اللہ نے ہمارے اندر وہ پوری صلاحیت بھری ہوئی ہے ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے ہم نے کہا کیا ہے کہ ہم یہ بھی ڈرتے ہیں کہ ہم جب بولیں گے تو لوگ ہم پہ ہسیں گے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلے میں بولوں گا تو گلتیاں کروں گا اور گلتیوں پر لوگ ہسیں گے اور پھر اس طرح سے صحیح ہے ہوتا ہے اس وروں میں لیکن میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکیوریسی سے فلونسی کہیں زیادہ امپارٹنٹ ہے دنیا میں کہیں پہ ایک بھی مثال ہمیں نہیں ملتی جہاں پہ ایون جو ہماری مادر ٹنگ ہے جو ہماری مادری زبان ہے جو ہماری ماں بولیاں ہیں ہم جب ان کو بولتے ہیں تو بھی ایک سو نہیں ایک ہزار نہیں ایک لاکھ غلطیاں کرتے ہیں we can never learn anything if we don't make mistakes we will never be able to make anything at all تو میں یہ چاہتا ہوں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہم اپنے یود سے کہ دیکھیں یہ فیئر اندر چھپا بیٹھا ہے ہم نے اس فیئر کو پہچاننا ہے اس فیئر کو پکڑنا ہے اس فیئر کو گھسید کے اپنے آپ نے اسے نکال کے باہر کرنا ہے فیئر تب تک طاقتور ہوتا ہے جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہمارا دشمن ہے جب ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ فیئر ہمارا دشمن ہے ہم بولنا چاہتے ہیں ہمیں بولنے کی صلاحیت ہے ہم بول سکتے ہیں ہم ٹیلنٹیڈ ہیں ہم بارسلائیت ہیں ہمارے اندر یہ لاکھوں الفاظ موجود ہیں اللہ نے ہمیں یہ خزانہ ہے وہ دیا ہوا ہے جب ہم اس حقیقت کو جان لیتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں فیئر سے مقابلہ کرنا اور جب ہم فیئر سے مقابلہ کرتے ہیں the moment we start combating that fear وہ فیئر در جاتا ہے فیئر در وہ بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پھر ہماری اس کے ساتھ گتھم گتھا ہوتی ہے we get at this you know اس کافل ویڈیٹ اور پھر وہ فیئر در ہے وہ درنا چروع کرتا ہے پھر وہ تھوڑا سا باہر نکلنے کی ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یار اس آدمی کیوں تو میری موجودگی کا پتہ چل گیا ہے اس کو تو میرے موجود کا پتہ لگ گیا ہے اب میں اس سے تھوڑا باہر نکھوں and the moment وہ باہر آجاتا ہے then we continue our struggle we continue with our commitment we continue with our will power by will power we keep speaking we start speaking we go on making mistakes we never scared of mistakes we just don't care about mistakes all that we care about its fluency all that we care about is to put our thoughts across all that we care about to give expression to our feelings and our sentiment پھر ہم تھوڑا سا بولنا شروع کرتے ہیں تو اصل میں جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ فیئر جو ہمارے ساتھ کھڑا تھا وہ چھے قدم اور دور بھاگ جاتا ہے اور اس طرح جب ہم اسٹرگل کو جاری رکھتے ہیں اس فیئر کے ساتھ ہم اپنی ویلنگنس ویل پاور کے ذریعے اس کو سبڈیو کرتے ہیں اس کو سب ورڈ کرتے ہیں اس کو سبڈیو گیٹ کرتے ہیں اس کو ریڈیوز کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں کہتا ہے کہ یار اب یہ آدمی میرے کام کا نہیں ہے میں اس کو چھوڑوں کہیں اور بھاگوں تو میرا خیال ہے تو فرسٹ سٹیپ سائکولوجیکلی we need to learn we need to know we need to realize کہ ہم اس فیئر سے کہیں زیادہ طاقت ورائیں ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں اللہ نے زبان عطا کی ہے ہمیں اللہ نے ذہن عطا کیا ہے ہمیں اللہ نے کانگیشن عطا کی ہے اور یہ سارے پاورز جب ہم بروے کار لائیں گے ان کو جب ایکٹیویٹ کریں گے جب ان پر بھروسہ کریں گے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے اور اپنی ہیومن ڈیگنیٹی پر بھروسہ کریں گے اپنی صلاحیت اور ٹیلنٹ پر بھروسہ کریں گے تو یہ فیئر ہم سے کوسوں دور باگ جائے گا ایک اور کوسن ہے ہماری ہوتھ کے اندر یہ ایک بڑا ایک خیال ہے کہ ہم گرامر اگر پڑھیں تو ہم اپنی انگریزی بہتر کر سکتے ہیں ہمارے سپیکنگ سکلز ہماری بہتر ہو سکتی ہیں تو آپ کے کیا خیال ہے کہ گرامر کی تھرو صرف اگر ہم اپارٹ پرام ریڈنگ اور باکی تمام چیزیں تو کیا گرامر سے یہ ایک سکلز آ سکتی ہے دیکھیں گرامر یہ ایک مسپرسیپشن ہے ہمارے پاس ہمیں سکلزہ در ایک سکلزہ بہتر ہوں گرامر گرامر ہے وہ فیلیسیسی روز ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں پہ ہی ہو کہاں پہ شی ہو تو میں بلکل بھی نہیں سمجھتا کہ گرامر پہ دسترست حاصل کرنے سے مہارت حاصل کرنے سے ہم انگریزی لکھنا اور بولنا شروع کر سکتے ہیں یہ سکلزہ نہیں سکتا ہے ہم انگلی شمال کے ساتھ ہم کیسپیکنگ سکتے ہیں وہ تب امبرو کر سکیں گے جب ہم لسننگ کریں گے لسننگ is the key دو ریسیپٹیو سکلز ہیں اور دو پرڈکٹیو سکلز ہیں دو ریسیپٹیو سکلز یہ ہیں کہ جب ہم ریٹ کرتے ہیں تو باہر سے چیز اندر جاتی ہے جب ہم لسن کرتے ہیں تو باہر سے چیز اندر جاتی ہے اور ہمارے مائنڈ کو انریچ کرتی ہے ہمارے مائنڈ کو فل کرتی ہے یہ فلنگ سکلز ہیں these are called ریسیپٹیو سکلز we keep receiving through these two سکلز اگر ہمارے ریسیپٹیو سکلز بالکل ویک ہیں ہم نہ پڑھ رہے ہیں اور نہ سن رہے ہیں تو ہمارا ذہن خالی رہے گا اور ہم خالی جگ سے کبھی بھی پانی کا جلاس نہیں بڑھ سکتے پانی کا جلاس بڑھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے جگ کو بڑھیں تو ہمارا ذہن ہماری کاغنشن ہمارے ریسیپٹیو پاور اس جگ کی مانے دیں جب ہم اس میں کوئی چیز اندر ڈالیں گے تو ہی اس میں سے کوئی چیز نکال پائیں گے گرامر تو ہمیں چند اصور بتاتا ہے کیونکہ ہم سیکنڈ لینگویج لرن کرتے ہیں فرسٹ لینگویج کے تو ہم گرامر بھی نہیں سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو اور سندھی سکھنے کے لیے بلوچی اور اینی ایڈا مدر ٹنگ سکھنے کے لیے ہمیں فارملی سکول میں گرامر سکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم سنتے آتے ہیں اپنے فیملی سے اپنے گھر سے اپنے والدین سے اپنے بھائی بہنوں سے کہ یہاں پہ تھا لگے گا یہاں تھی لگے گا مونس کے ساتھ تھی لگے گا مودھکر کے ساتھ تھا لگے گا تو دیس کم تو اس بائی نیچرلی لیکن جیسا کے سیکنڈ لینگویج ہے we are not born with it we are not native we are non-native speakers and we are learning it as a second language initially ایک سٹیج پہ ایک دو مہینوں کے لیے ہمیں نے اس کے سکرکٹر کو ضرور سیکھ رہا ہے لیکن if we want to speak fluent english and if we want to write fluently and we want to embrace and fascinate the entire world by the power of writing and the power of reading power of speaking تو اس کے لیے ہمیں reading کرنے پڑے گی کیونکہ جب ہم read کرتے ہیں جب ہم پڑھائی کی دنیا میں جاتے ہیں جب کتاب ہوتی ہے جب آپ ہوتے ہیں جب سکون ہوتا ہے جب پوری اس رائیٹر کی دنیا ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو اس میں مرض کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اسی میں punctuation ہے اسی میں capitalization ہے اسی میں structures ہیں اسی میں vocabulary ہے اسی میں words ہیں اسی میں expression ہے اسی سے ہی enrichment ہوتی ہے everything lies there in the reading the more we read the more we read the more we read the more you know bitter we can always always write and the more we listen why why I say reading and listening because if you're reading readings ہمیں کیا ملتا ہے readings ہمیں words ملتے ہیں ہمیں chunks ملتے ہیں ہمیں phrases ملتے ہیں ہمیں expressions ملتے ہیں ہمیں sentence structure ملتا ہے ہمیں synthetic structure ملتا ہے ہمیں rules ملتے ہیں ہمیں grammar ملتا ہے یہ ساری چیزیں reading میں ہوتی ہیں کیونکہ books میں ہی یہ سارے sentences ہیں سارے paragraphs ہیں سارے کچھ جو بھی ہمیں writing کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ اسی reading کے طرح ہوتا ہے اور میں listening پہ کیوں insist کر رہا ہوں کیونکہ listening میں ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں جو reading سے نہیں ملیں گے کیا ہمیں stress patterns وہاں ملتے ہیں ہمیں pronunciation وہاں ملتے ہیں ہمیں pronunciation وہاں ملتے ہیں when we watch and listen and see people talking and when we are actually listening we get to know کہ intonation کیا ہے modulation کیا ہے stress patterns کیسے ہیں کہاں پہ stress کرنا ہے کہاں پہ stress نہیں کرنا pronunciation کونسی correct ہے تلفز کونسا صحیح ہے تلفز اور جو اتار چڑھا ہوا ہے language کا جو insistence ہے جو stresses ہیں جو اور different patterns ہیں یہ سارے کے سارے features جو ہیں وہ listening کے features ہیں اور اسی سے ہماری speaking بہتر ہوتی ہے ہم سنتے ہیں کہ ہم museum کہتے آئیں لیکن یہ museum نہیں ہے جب ہم native speaker کو سنتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے یہ museum ہے ہم کہتے آتے ہیں کہ یہ food ہے لیکن ہم جب native speaker کو سنتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے یہ food ہے وہ museum نہیں museum ہے یہ food نہیں food ہے یہ coupon نہیں coupon ہے تو یہ تلفز اور کہاں پہ میں اس کو stress کرنا ہے pronunciation اب میں pronunciation کہاں پہ stress زیادہ دال رہا ہوں کہاں پہ stress کم دے رہا ہوں تو یہ جو stress patterns ہیں یہ جو format ہے یہ جو modulation ہے یہ جو intonation ہے یہ جو تلفز ہے یہ ہمیں listening سے ملے گا اور loves اور rules اور grammar اور expressions اور chunks اور phrases وہ ہمیں ریڈنگ سے ملے گا تو listening اور ریڈنگ چاندیو صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا دوبارہ کہ listening اور ریڈنگ کے سوا بولنا اور speaking and writing پاسبل نہیں ہوگی اچھا تو سر کچھ ہم اگر sources بتا دیں ریڈنگ اسکلز کے لئے دیکھیں ریڈنگ میں میں چاہوں گا کہ ابھی ایک میں نے presentation سنی تھی جب میں گیا تھا کراچی تو وہاں پہ ایک ریشن سکولر تھی انہوں نے کام کیا تھا اس پر کیا کام کیا تھا وہ textual complexity پہ کام کرتی تھی یعنی ہم وہ text پڑھیں جو ہمارے ذہن کی cognition کے مطابق ہو اگر ہم اپنے ذہن کی cognition کی لیول سے بہت کم درجے والا text پڑھیں گے تو ہمارے وقت کا ضائع ہو جائے گا ویسٹیج ہوگا لیکن اگر ہم اپنے ذہن کی cognition سے بہت اوپر والا text پڑھیں گے جو کہ بہت کمپلیکس ہے جس کو ہم ڈی کوڈ نہیں کر سکتے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے جس میں بہت ہیوی وکیبیولری یوز کی ہوئی ہے جس میں لینگویج بہت ابسٹروس ہے بہت فلوسوفیکل ہے بہت کمپلیکس ہے بہت ابسٹیکٹ ہے تو پھر ہمیں جو ہے اس میں بھی بڑی پریشانی آنگی اس لیے جو ہمارے یوت ہیں جو انٹرمیڈیٹ پاس کر کے آتے ہیں جنہوں نے اے لیویل کیا ہوتا ہے یا میٹرکولیشن یا انٹرمیڈیٹ میں آتے ہیں میرا خیال ہے کہ یوت اسی کٹیگری میں آتے ہیں یا پھر وہ انڈرگریڈیٹ لیویل پہ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں نئے نئے آتے ہیں یا دو سال کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارا ٹارگیٹ آرڈینس ہے یوت کا اس ٹارگیٹ آرڈینس کو وہ نویلز آؤثر میں بتانا چاہوں گا جو ان کو بڑا پلیز کریں گے جو ان کی کاغنیشن لیویل کے بلکل مطابقت رکھتے ہیں موافقت رکھتے ہیں ان میں میں چاہوں گا کہ وہ ڈین براؤن کو پڑھنا چروع کریں کلین ہور کو پڑھنا چروع کریں علف شفق کو پڑھیں خالد حسینی کو پڑھیں اور ساتھ ساتھ وکرم سیٹھ کو پڑھیں اور اروندھتی رائے کو پڑھیں گے تو شاید پھر وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے وہ کہیں گے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ پاہلو توہلو کو پڑھیں اسی طرح کے سردی شہلن کو پڑھیں ماریو پوزو کو پڑھیں اس طرح کے جب وہ رائٹرز اٹھائیں گے تو وہ سمجھے ان کو مزا آئے گا وہ پڑھتے چلے جائیں گے کیونکہ ان میں جو لفظ ہیں وہ سادہ ہیں جو ایکسپریشن ہیں وہ رچ بھی ہیں لیکن کمپلیکس نہیں ہے ابسٹوس نہیں ہے ڈیفکل نہیں ہے ہارٹ کو ڈی کوڈ نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ ریڈنگ میں وہ ان پہ چلے جائیں ان آرثر سے شروع کریں ای ریپیٹ دو آرثرز میں چاہوں گا کہ وہ علف شفق کو پڑھیں خالد حسینی کو پڑھیں وکرم سید کو پڑھیں محمد حنیف کو پڑھیں بیپسی صدوہ کو پڑھیں کلیر ہور کو پڑھیں سیڈنی شیلدن کو پڑھیں پاولو کولو کو پڑھیں ڈین براؤن کو پڑھیں اور لیسننگ کے لیے ایک بہت ہی خوبصور زبردست effective powerful website ہے اس کا ہے www.ello.org وہ ہے www.ello.org it is actually English Language Learning Online Library English Listening Library Online this is the correct word englishlisteninglibraryonline.org www.ello.org اس ویب سائٹ کے وہ چلے جائے اتنے عزبادست لیسنز پڑھے ہوئے ہیں دوسری ہے reddit reddit language exchange thread i repeat reddit r e w d i t language exchange thread جو دھگا ہوتا ہے t h r e a d تو جب وہ reddit language exchange thread پہ جائیں گے my language exchange ہے اور تھوڑے سے apps ہیں for example ایک اپ ہے pre-ply اب pre-ply وہ اپ ہے جو آپ کو native speakers کے ساتھ correct کرتی اور اس کو ہم لکھتے ہیں p r e dash p l y pre-ply اپ پہ جب آپ جائیں گے تو وہ جو بھی دنیا میں native speakers ہیں ان کے ساتھ آپ کو connect کر دیں گے آپ ہم سے بات چیت کریں گے free of cost تو اس طرح سے آپ کی انگلیش اب وہ جو nd ہے nd ہے اس میں یہ چیک بورٹ ہے اس کو چیک بورٹ بھی کہتے ہیں اور ایک طرح کا رو بورٹ ہے it will speak back to you it will offer you feedback it will evaluate your speak it will tell you what your pronunciation where your pronunciation is correct where your pronunciation is incorrect اور ایک ہے mondly m o n d l y mondly جو ہے وہ technological feedback دیتی ہے وہ آپ کی voice کو ریکارد کرتی ہے آپ کے بھولنے کو جو آپ کا oral text ہے جو discourse ہے اس کو ریکارد کرتی ہے پھر وہ آپ کو feedback offer کرتی ہے کہ آپ کہاں پہ پورٹ سر ہیں effective جا رہے ہیں اور کہاں پہ ineffective جا رہے ہیں تو we'll come come back to that point we will say that grammar has only 10% to do with speaking and writing and if you really want to improve your speaking and writing you must switch over to these two receptive skills which are listening and reading the more you listen the more you read the better you will speak the better you will write thank you so much dr. sir for please to always please to serve the youth of pakistan youth of the world and the youth of sin thank you